سلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم زیرو سکور کو کس طرح ہنڈرڈ کے قریب تک لے جا سکتے ہیں اور کس طرح ایک میکس اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ ریفریش کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں میں نے کوئی چینجنگ نہیں کی اور یہ ایگزیکٹ ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے تو اس میں جو ایشیوز ہیں وہ سرپ سکیلڈ ایمجیز کے ہیں اپٹیمائز ایمجیز کے ہیں کیچنگ کے ایشیوز ہیں اور ان لائن سی ایس ایس کے ہیں جاوا سکپٹ کے ہیں اور اس طرح کر کچھ اور ایشیوز بھی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپٹیمائز ایمجیز کریں گے ایمج کو اپٹیمائز کرنے کے لیے ہم ایک پلاغ ان یوز کریں گے جس کا نام ہے یو ایمج اپٹیمائزر پلاغ ان ہو گیا ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے میڈیا بلک اپٹیمائز اپٹیمائز کرنے سے پہلے کیونکہ یہ کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے اس وجہ سے اس کا ویک اپ بنا لیں گے بیک اپ بنانے کے دو ویز ہیں ایک ہم اپ ڈرافٹ پلاغ ان سے بنا سکتے ہیں اور دوسرا ہم فائل منجر سے بنا سکتے ہیں اگر ایمجیز تھوڑی ہوں تو فائل منجر اور اگر ایمجیز بہت زیادہ ہوں جی بیز میں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اپ ڈرافٹ بیک اپ ایمجیز میں مست ہے کیونکہ بہت دفعہ ایشیوز بن جاتے ہیں اور بیک اپ نہ ہو تو پھر مندہ بہت زلیل ہوتا ہے تو اب ہم جائیں گے فائل منجر یہاں سے ڈبل ای بی ڈیش کونٹینٹ اور یہاں سے ڈبل ای بی کونٹینٹ میں جائیں گے اپ لوڈ ہم یہاں سے ان چاروں کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کریٹ ارکائیو اور زیپ اینٹر بیک اپ کریٹ ہو گئے اور سو چوبیس ایم بی کریں گے اب ہم یہاں سے جائیں گے بلک اپٹیمائز میں اور سکین فر ان اپٹیمائز ایمجیز اور یہ لگ بگ آٹھ ہزار ایمجیز ہیں ان کو سٹارٹ کر دیں گے تو یہ کم اس کم آدھا گھنٹہ لگائے گا تو میں آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا چاہتا اس فرح سے میں یہ ویڈیو یہاں پہ پوز کروں گا اور جب کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں سے پھر سٹارٹ کروں گا اچھا جی تو یہ چار گھنٹے بعد کمپلیٹ ہو گئی اپٹیمائزیشن اب ہم کریں گے ری ٹیسٹ سکا ہم کریں گا part 2 دو اچھا جی اپٹیمائز امجز تو کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک بھی زیرو کا زیرو ہی ہے اب نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انہیں ہمیں ری سائز کرنا پڑے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کریں گے سیو ہاں پہ جائیں گے امیج ری سائز کے اوپر اس کو ہم کریں گے 55 اچھا وہ اپٹیمائز امجز سے یہ فائدہ ہو گیا کہ یہ جتنی بھی امجز بغیرہ تھی وہ کمبریس ہو گیا ہے یہ ایک دو ہی رہ گیا ہے انہیں بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے مینولی آبے 55 اور یہ 55 ایکس 55 ہونے چاہیے اس ورے سے ہم ایکسے بھی اسے تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ یہ 55 کے لگ بر پہنچ جائے اچھا اس کے بعد اسے ہم کریں گے ڈاؤن لوڈ 83 ہم نے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ 55 ہونا چاہیے اگر 55 نہ ہوگا تو پھر وہ امیج خراب ہو جائے گی اچھا اس کی لوکیشن ہے 2019 09 اچھا اس کے بعد اب اسے ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ادھر شو ہوتا ہے یا نہیں ڈاؤن لوڈ اچھا تو اب یہ ادھر چینج نہیں ہوا اس کو ایک دفعہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اگر دوبارہ بھی شو ہو تو پھر ہم اس کو مینولی پیج کو ایڈٹ کر کریں گے پھر اسکین کے بعد بھی نہیں ہوا اب ہم کریں گے ایڈٹ پیج ایڈٹ کھل دوبارہ نکو یہ ایڈٹ کھل ہو سا گیا بھی أیڈٹ ایڈٹ کھل کھل گے اور یہ آگے ایمیج اور یہاں سے اب اتنیو ایمیج ایڈ کریں گے انسائٹ میڈیا اور یہ دیکھیں انسائٹ ہو گیا اور کوئی فرق بھی نہیں پڑا اب دوسری ایمیج یہ اس کی ہے تو اسے بھی ابھی ایڈٹ کر لیتے ہیں اسے سیو کریں گے جو اس کو کیا تھا ایٹی تھری ویڈت ہمیشہ سیم ہونی چاہیے جو ادھر ایٹھوں نے بتائی ہونا کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کرتے ہیں ری سائز اور وہ بلر ہو جاتی ہے ایمیج تو آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ بلر نہ ہو کبھی کبھی اسے پتا نہیں چلتا کیا ریزولیشن ہونا چاہیے اب چھوٹا کر لیں لیکن اتنا زیادہ چھوٹا نہ کریں کہ وہ بیسے بلر ہو جائے یہاں سے چین کریں گے اب اسے کرتے ہیں اپلوڈ انسرٹ میڈیا تو یہ بھی ہو گیا ہے اب اسے کرتے ہیں اپ ڈیٹ اس کے بعد وہاں سے ری چیک کریں گے ری ٹیسٹ اچھا کچھ کچھ ہوسٹنگز بھی ایسی ہوتی ہیں اگر ہم پلاغ انز وکرہ سے اپٹیمائز کر لیں تو پھر وہ ایدھر وہ بیک اینڈ پہ تو اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں کمپریس ہو جاتی ہیں لیکن ایدھر نشے ہوتی ہیں اچھا سائز زیادہ ہو گیا ہے 6 ایم بی رہ گئے پہلے 12 ایم بی تھا اور یہ بھی 11 ایم 11 پرسنٹ ہو گیا ہے اب وہ تو بھی ادھر سے ہو گئی ہیں اب نیکسٹ ون کی طرف چلتے ہیں جو کہ یہ ہے اب اس کا سائز دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس کا سائز ہونا چاہیے 246 داخل میں بڑھا اس کا سائز ہاؤں اچھا جی ہونا چاہیے 246 ڈاونلوڈ 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 اچھا اس طرح کرکے ون بائی ون دوسرے بھی کریں گے فائیو سین فور ٹو نائن اب اچھا یہ جو سر سکیلڈ امجیز والے ہیں یہ اب بیک اینڈ میں پیسٹ کرنے کی بجائے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ اسے انٹر فیسز کریں کیونکہ یہ اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں ایک امیج کے چھوٹا کر دیتے ہیں اور وہ ایک پیج پہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جیسے کہ یہ امجیز آپ اس کے کیٹیگری اپن کریں گے تو یہ سلائٹر جتنی بڑی ہوگی تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک پہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے دوسرے پہ بلر ہو جاتی ہے اچھا جی لرننگ موسیقی 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 کمیونکیشن اچھا جی کمیونکیشن انسٹ اس کو اپلوڈ کریں گے موسیقی اب کریں گے دوبارہ چیک بلک بلک موسیقی اچھا جی اس کے بعد موسیقی 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 سب کو اس طرح کرنا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہ ترجمة نانسي قنقر چلی اب کریں گے اپ ڈیٹ چلی اب یہاں سے سے کرتے ہیں اچھا جی ایٹی ٹو ہو گیا اب دیکھیں گے کیا کیا رہتا ہے یہ ایک لوگو ہے لوگو چین کریں گے چین کریں گے کیا سٹور فرائٹ جیکنگے ادھر شاید اپشن دیا ہوگا اچھا پھر ادھر دیا ہوگا یہ ہے لوگو اس کو کرنا ہے دو ستیس کریں گے اس کے بعد ابھی سے کریں گے آئری تست ہے موسیقی اچھا جی یہ سارے ایکسٹرنل ہیں ان کو کرتے ہیں اس کا سوس فائنڈ کرتے ہیں پہلے کہ یہ ہے کہاں پہ اچھا یہ تو یہ فوٹر میں یوز ہو رہے ہیں اس کا حال بہت آسان سا ہے دونوں کو کریں گے ڈاؤن لوڈ دونوں کو ہونا چاہیے تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو یہ بھی ہو گیا اب یہاں سے جائیں گے میڈیا ایڈ دونوں کا لنک لیں گے پہلے انسٹرگرام لنک کیا کوپی پہلے آیا انسٹرگرام اس کے بعد پھر ٹویٹر پبلیش اب کیا ری ٹیسٹ اچھا جی اب رہ گیا ہے صرف ایک اس کو بھی کرتے ہیں فیفٹی خوش خوش اس کو اپلوڈ کریں گے اب موسیقا موسیقا یہاں بھی اس کو اپلوڈ کریں بیک اپ اب کرتے ہیں اس کو دوبارہ ریڈ ریڈسٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے فرق نہ ہو پڑے کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کچھ ہوسٹنگز اللاؤں نہیں کرتی اور مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ شاید اس کی ہوسٹنگ بھی اللاؤں نہیں کرتی ہم اب کریں گے منفکیشن اور ریڈیوسنگ ایٹی ٹی پی ریکورس اس کے لئے ہم آٹو اپٹیمائز انسٹال کریں گے ریڈیوسنگ اس کو اگنور کرتے ہیں اب ہم این ایشوز کو فکس کرتے ہیں سیو چینجز سیو چینجز اچھا ایٹی ایٹ ہو گیا ہے اب اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے ایکسٹرنل ان لائن سی ایس ایس اور یہ رہے فونٹ کے ایشوز ان کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے اصل میں یہ انسٹرگرام کی ہیں اور فرق نہیں پڑھنا یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت لمبا چھوڑا کام ہے اس میں سارے فائلز ایڈٹ کر کے ان کے سورسز کو اگے پیچھے کرنا پڑھیں سارے گا اب اس کو اور زیادہ انگریز کرنے کے لیے ہم کریں گے یہاں سے ہمٹی کے چیز اور اسے ان لائن کیا ہے آپ دیکھتے ہیں سارے گا اچھا جی ایٹی نائن فیصد ہو گیا ہے اور کچھ کیا جا سکتا ہے کیا کیا جائے اور 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 یم جز اور ماریا بروز یہ کیا چیز ہے اسے بھی کر دیتے ہیں ماریو 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 ماری اپ ڈیٹ کلیر کیج ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ میں نے اس میں وفی پاسٹس کیج نہیں انسٹال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کچھ ہسٹنگ جو ہیں بائی ڈیفالٹ ان چیزوں کو کور کر لیتی ہیں جو وہ کیشنگ پلاغنز وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرابائیڈن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں کر بھی لوں تو اس کا کوئی ایک آدھا پرسنٹ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی ہے اچھا مرحبہ کہ چاہیں تو ہم اسے ہنڈڑ پرسنٹ تک پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ کچھ ریموگ کرنے پڑھیں گے یہ تو فیس بک وغیرہ کے ویڈٹ یوز کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر اب یہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں اور ان کو اگر ہم نے ریموگ کیا تو کچھ فنکشنلٹیز بغیرہ ہیں جو ریموگ ہو جائیں گی اور پھر مسلک جیٹ ہو جائیں گی زیادہ ایکسٹریم لیول بھی نہیں لے کے جانا اتنا کافی ہے تو ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ